آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مچ میں سیکیورٹی فورسز کی کلیرنس آپریشن کی مزید تفصیلات سامنے آگئے ہیں فورسز کی بروقت کاروائیوں نے حملوں کو ناکام بنایا نتیجے میں دہشتگرد بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں دہشتگردوں کے خلاف تیس جنوری کو کیے گئے آپریشن کے دوران نو دہشتگرد جہنم واصل ہوئے آج سیکیورٹی فورسز کی کلیرنس آپریشن کے دوران مزید بارہ دہشتگرد مارے گئے ہیں مزید تفصیلات جانیں گے نمائدہ خصوصی سلمان آوان سے جی سلمان بتائیے گا مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں جی بلکل کل بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ اس وقت سے کلیرنس آپریشن جو ہے وہ جاری ہے اور کلیرنس آپریشن کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق آج مزید بارہ دہشتگردوں کو جہنم واصل کیا گیا اور اس طرح سے کلیرنس آپریشن کے دوران مجموعی طور پر مارے جانے والے دہشتگردوں کی تعداد اکیف ہو گئی ہے اور دہشتگردوں کے خلاف علاقے کے اندر اس وقت بھی یہ کلیرنس آپریشن جاری ہے اور یہ اس وقت آپریشن جاری رہے گا جب تک دہشتگردوں کو ان کے سہولتکاروں کو یا ان کے ہمدردوں کو انجام تک نہیں پہنچا دیا جا سکتا اور اس حوالے سے سیکیورٹی فورسز نے باضی کیا ہے کہ آخری دہشتگرد کے خاتمے تک اور عوام کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے جو کلیرنس آپریشن ہے یہ جاری رہے گا اور اس کو ہر حال کے اندر مکمل کیا جائے گا تاکہ پاکستان کو پاکستان کے عوام کو سیکیورٹی فراہم کی جا سکے ٹھیک ہے نمائندہ خصوصی سلمان آوان ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ